اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے حجاز سے نکلنے والے غازیانے حق کے کافلے نے جب نور توحید کو پوری دنیا تک پہنچانے کا عظم کیا تو ان کا سامنا دنیاوی خدائی کے دعوے داروں کیسرے روم اور کسرہ فارس سے تھا جو ہزاروں سالوں سے پوری دنیا پر حاکمیت کے لیے ایک دوسرے سے برسرے پیکار تھے اور دنیا میں موجود ہر شخص کو اپنا غلام سمجھتے تھے مگر فرزندان توحید نے ان دونوں سلطنتوں کی عظمت اور جاہو جلال کو ان کے غرور ظلم اور نائنصافی سمیت نیست و نابود کر ڈالا ہمارا آج کا موضوع ایسا ہی ایک جنگجو مجاہد ہے جسے حق پرستوں کے اس کافلے کی سالاری کا شرف حاصل ہوا مگر اس سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ میرا یوٹیوب چینل سچائی نیٹورک سبسکرائب کر لیں اور میرے چینل پر موجود مزید اسی طرح کی ویڈیو ضرور دیکھیں فاتح ایران حضرت سعید ابن ابی وقاس کے بانجے حضرت حاشم بن اطبا کا تعلق قبیلہ قریش کی شاخ بنو زہرہ سے تھا حاشم بن اطبا رضی اللہ عنہ نے فتح مکہ کے وقت اسلام قبول کیا اور اسلامی لشکر کی فتح ایران و شام میں اہم کردار ادا کیا آپ نے مرتدین کے خلاف ہونے والی جنگوں میں حصہ لیا اور پھر اہد فاروقی میں بحصیت جنگجو آپ کی قائدانہ صلاحیتیں کھل کر سامنے آئیں جنگ قادسیہ اسلامی اور فارسی سلطنت جبکہ جنگ یرموک اسلامی اور رومی سلطنت کے درمیان ہونے والی سب سے فیصلہ کن جنگیں تھیں حضرت حاشم ان چند مجاہدین میں شامل ہیں جنہوں نے ان دونوں جنگوں میں حصہ لیا اور دادش جات دی آپ نے سلطنت روم کے خلاف شام کے محاذ پر ہونے والی جنگوں میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے زیر کمان حصہ لیا مارکہ یرموک میں حضرت حاشم بن عطبہ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو عبیدہ بن جرہ رضی اللہ عنہ کے دوش بدوش شجاعت و بہادری کے کارنامے سر انجام دیئے اس جنگ میں آپ اسلامی فوج کے ایک حصہ کے سلار تھے آپ اس قدر بہادری اور جوش سے لڑے کہ جس طرف روح کرتے رومیوں کی لاشوں کے امبار لگا دیتے اسی جنگ میں حضرت حاشم بن عطبہ رضی اللہ عنہ کی ایک آنکھ بھی شہید ہو گئی جنگ یرموک کے بعد خلیفہ دھوم نے آپ کو شام کے محاض سے عراق کی طرف روانہ ہونے کا حکم دیا جہاں اسلامی لشکر حضرت سعید بن عبی وقاس رضی اللہ عنہ کی زیر کمان سلطنت فارس سے برسرے پیکار تھا حضرت سعید بن عبی وقاس رضی اللہ عنہ کا مقابلہ مشہور ایرانی سپاہ سلا رستم سے تھا جس نے پورے ایرانی لشکر کو ایک جگہ اکٹھا کر لیا تھا ایرانی لشکر ایک لاکھ اسی ہزار سپاہیوں اور ہزاروں تربیت یافتہ جنگی ہاتھیوں پر مشتمل تھا جبکہ اسلامی لشکر کی تعداد صرف تیس ہزار تھی حضرت سعید بن عبی وقاس نے جب یہ حالات حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بتائے تو امیر المومنین نے شام میں موجود حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو کمک بیجنے کا حکم دیا حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے شام سے چھ ہزار مجاہدین کا لشکر حضرت حاشم بن عطبہ رضی اللہ عنہ کی زیرے کمان بیجا حضرت حاشم نے جنگ قادسیہ میں شجاعت کے نہائیت حیرت انگیز مناظر دکھائے آپ نے اپنے لشکر کو اس مہارت سے استعمال کیا کہ قادسیہ کے فاتحے سالاروں میں آپ کا نام سر فہرست آتا ہے فتح قادسیہ کے بعد ایرانی لشکر کی کمر ٹوٹ گئی اور مسلمان چند چھوٹے بڑے شہر اور قصبوں کو فتح کرتے ہوئے ایرانی دار الحکومت مدائن کے قریب پہنچ گئے مدائن سے پہلے ایک شہر بہرہ شیر رستے میں حائل تھا اس شہر کی خصوصیت یہ تھی کہ یہاں ایرانی بادشاہ کا خاص دستہ رہتا تھا جس کے متعلق مشہور تھا کہ ان کو شکست نہیں دی جا سکتی اس دستے نے ایک قوی حیکل شیر پال رکھا تھا جس کو مکمل جنگی تربیت دی گئی تھی مسلمانوں نے اس شہر کا محاصرہ کیا تو وہ دستہ پوری تیاری کے ساتھ شہر سے نکل کر مسلمانوں پر حملہ آور ہوا اس دستے کے آگے آگے وہ تربیت یافتہ اور بہت بڑے اور لمبے بالوں والا خوفناک شیر تھا جب شیر مسلمانوں کے لشکر کے قریب پہنچا تو اس کی گرج اور حیبد کی وجہ سے مسلمانوں کے گوڑے بدکنے لگے حضرت حاشم بن عطبہ رضی اللہ عنہ نے جب یہ منظر دیکھا تو اپنے گوڑے سے چلانگ لگائی اور شیر کی طرف باغنا شروع کر دیا یہ بہت حیرت انگیز منظر تھا کہ ایک طرف ایک انسان اور دوسری طرف اتنا بڑا اور تربیت یافتہ شیر ایک دوسرے سے مقابلے کے لیے بڑھ رہے تھے اسلامی اور ایرانی لشکر کے تمام سپاہی دمبخود ہو کر اس منظر کو دیکھ رہے تھے اچانک حضرت حاشم نے جست لگا کر اپنی تلوار سے وار کیا یہ وار اس قدر تیزی اور مہارت سے کیا گیا تھا کہ شیر کے دو ٹکڑے ہو گئے اس کے ساتھ ہی اسلامی لشکر سے اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہوئیں اور فارسی لشکر میں بدلی پھیل گئی مسلمانوں نے ایرانی لشکر کو شکست فاش سے دوچار کیا اور اسلامی سپاہ سلار سعید ابن ابی وقاس رضی اللہ عنہ نے حضرت حاشم بن اطبا کی بہادری پر ان کے ماتے پر بوسا دیا اس کے بعد اسلامی لشکر نے فارسی دار الحکومت مدائن کا رخ کیا اور آسانی سے ایرانی دار الحکومت کو فتح کر لیا کیونکہ ایرانی بادشاہ اور فوج مسلمانوں کے خوف کی وجہ سے دار الحکومت چھوڑ کر فرار ہو چکے تھے مدائن سے فرار ہونے کے بعد ایرانی بادشاہ یزدگرد نے جلولہ میں پناہ لی اور بچی کچی ایرانی فوج کو وہاں جمع کرنے لگا اس کے علاوہ اس نے ایران کے بقیہ تمام صوبوں سے بھی سپاہی وہاں جمع کر لیے تھے ایرانی شہنشاہ نے جلولہ میں مسلمانوں کے خلاف آخری اور فیصلہ کن مارکے کی تیاری کر لی تھی حضرت سعید ابن ابی وقاس رضی اللہ عنہ نے حضرت حاشم بن عطبہ کی زیر کمان بارہ ہزار مجاہدین کو اس کے مقابلے کے لیے روانہ کیا حضرت حاشم بن عطبہ رضی اللہ عنہ جلولہ پہنچے تو ایرانی تمام انتظامات مکمل کر کے مقابلے کے لیے تیار تھے اور ہر ایرانی سپاہی نے میدان جنگ میں جان دینے کی قسم کھائی تھی یہاں مسلمانوں اور ایرانی لشکر کے درمیان گمسان کا رن پڑا کیونکہ اسلامی اور فارسی لشکر میں کوئی بھی ہار ماننے کے لیے تیار نہ تھا بلاخر پورے دن کی جنگ کے بعد اللہ کے فضل سے مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی ایرانی شہنشاہ اپنی شکست کو دیکھتے ہوئے فرار ہو گیا اور حضرت حاشم بن عطبہ نے آگے بڑھ کر دیگر چھوٹے بڑے شہروں اور قصبوں کو فتح کر لیا یوں جلولہ اور اردگرد کا تمام علاقہ مسلمانوں کے زیر نگی آ گیا اس مارکے کی بہت اہمیت تھی اسی لیے مارکہ جلولہ کو فتح الفتو بھی کہا جاتا ہے مسلمانوں کو اس مارکہ میں دس لاکھ سے زائد مالِ غنیمت حاصل ہوا اور اس فتح نے مسلمانوں کے لیے پورے ایران کو تسخیر کرنے کا راستہ ہموار کر دیا حضرت حاشم بن عطبہ رضی اللہ عنہ نے فتح جلولہ کے بعد اسلامی لشکر کی کمان کرتے ہوئے ایرانی سلطنت کے دیگر دوسرے چھوٹے بڑے شہروں کی طرف پیش قدمی کی اور انہیں تسخیر کر کے اسلامی سلطنت میں شامل کر لیا حضرت حاشم بن عطبہ رضی اللہ عنہ نہائیت بہادر سپاہی اور بیدار مغز سلار تھے آپ نے سن 657 میں وفات پائی اللہ سے دعا ہے کہ وہ حضرت حاشم بن عطبہ رضی اللہ عنہ کے درجات بلند فرمائے اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو آمین